بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آپ کہیں گے کہ میں غائب ہو جاتی ہوں تو بس رمضان کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بیزی روٹین ہے اور بچوں کے لئے بھی سکول کا پتہ آپ کو ان کا ریزلٹ آیا ہوا تھا اور بوکس اور یونیفارم اور چیزیں وغیرہ جو ہے وہ ایک ساتھ جمع کر کے آپ کو سکول میں سب میٹ کروانا سٹیشنری سب کچھ تو بس اسی میں لگے ہوئے تھے اور یہ مفتاری کے بعد گئے تھے بوکس وغیرہ لیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور ساتھ ہی دوسرے دن صبح جو ہے وہ میں گئی سکول میں سٹیشنری سب میٹ کروانے کیونکہ آج لازٹ ہے تھا اور مجھے جو ہے وہ سب میٹ کروانی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حیدر ازا کا سیکشن سوری برانچ جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہے وہ دور اب کلاس ہوگی تھی تو ہم لوگ دوسری سائٹ سے اس سائٹ پہ بھی گیٹ تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا پھر مجھے پیئن نے بتایا اور میں گئی کلاس میں پہنچی تو وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ دو تین چیزیں مسنگ ہیں اور وہ تو رات کوئی جہاں سے ہم نے سٹیشنری لی تھی انہوں نے بولا تھا کہ ہم اپنے چیزیں جو ہے وہ ختم ہیں تو آپ دوسری شاپ سے لے لی جائے گا پھر میں سکول گئی تو میم نے بولا کہ آپ تو مجھے ابھی کے ابھی دے کے جائیں کیونکہ مجھے سبمٹ کرنی ہے پھر دوبارہ سے واپس جا کے میں سٹیشنری شاپ پہ گئی اور وہاں سے چیزیں لے کے میں اور میرے ہزبن آئے اور کچھ چیزیں توڑی سی تھی بس ٹیبل میٹ تھا اور ٹیشو رولز وغیرہ تھے یہ دیکھیں میں اب لے کے جا رہی ہوں دوسرا انہوں نے بولا کہ کلرز جو ہیں وہ آپ ڈارک والے لے کے آئیں وہ چینج کی ہے پھر وہاں سے وہ دینے کے بعد ہم لوگ آئے شاپ پہ شوز لینے تھے بچوں کے سکول کے یونی فارم تو ایک دن پہلے لے لیا تھا بس وہاں پہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتی جیسے وہ دن میں گروسری کرنے کی تو مجھے یاد دی رہا کہ میں ویڈیو بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کبھی بھول جاتی ہوں کبھی بچوں کے ساتھ کبھی گھر میں کام کیونکہ ایکچلی ایسے ہے کہ میرا کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں ہے اور اگر ویڈیو میں بناوں تو کام کون کرے اور کام کروں تو پھر ویڈیو نہیں بنا سکتی اور کبھی کبھار جو ہے وہ بچے بھی تن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے تو یہاں پہ پھر شام کو واپس آکے میں نے بنایا فروٹ چارٹ اور ساتھی جو ہے وہ لاؤ بنایا تھا آنٹی جو ہے انہوں نے بنایا تھا پھلاو اور میں نے پکوڑوں کا سامان ریڈی کر کے رکھا چٹی بنا کے رکھی اور دستر خان لگایا اور یہاں پہ ہو گیا افتاری کا ٹائم ساری چیزیں رکھ کے بیٹھے بالز میں سب کے لیے ساری چیزیں ڈال کے رکھتی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا پھلاو کیسا بنایا چکن پھلاو ٹری میں نہیں ڈالا کور کر لیتے ٹری بھی لیکن اتنا گرم نہیں رہتا نا آپ کو پتا ہے پہلے دعا وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے چیزیں وغیرہ پہلے رکھتی تھی تو میں نے جو ایسی پتیلہ لاکے رکھ دیا ہائی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں موسیقی